آج دیکھو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بدعقیدگی سر چڑھ کر بول لئی ہے سر چڑھ کر بول لئی ہے گھر گھر میں یہ تصورات مائے جاتے ہیں کالی بلی سامنے سے گزر گئی کالی بلی گزر گئی ڈر گئے سہم گئے اب کچھ ہونے والا ہے کیوں کالی بلی ہمارے سامنے سے چلی کووہ اگر ہمارے گھر پہ بیٹھ کے بار بار پکار دے کووے کی آوازیں آ جائیں بار بار سہم جاتے ہیں پتانی کیا بات ہے آج گھر کی چھت پہ کووے جو ہے وارد ہوئے ہیں کوووں نے بڑی آواز کیے کوئی حادثہ ہونے والا ہے خصوصاً اللو اگر آ جائے پرندہ ہے نا اللو اللو اگر کسی کے گھر کی چھت پہ بیٹھ جائے کسی کے دریچے پہ آ بیٹھے تو سمجھو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں اب تو کوئی حادثہ بلکل ہونے والا ہے کسی کسی بدعقیدگیوں میں ہم جی رہے ہیں کسی دن اگر کوئی کام ہمارا نہیں ہوتا ہے کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی ہے ہماری زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے پتہ نہیں آج صبح اٹھ کے سب سے پہلے کس کا چہرہ دیکھا تھا کہ آج صبح سے ٹینشن ہی ٹینشن مل رہے ہیں جہاں بھی جا رہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کس کا چہرہ دیکھا پتہ نہیں یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد خوش نصیب انسان کا چہرہ دیکھیں گے سب کچھ بھلا ہوگا کسی بدنصیب کا چہرہ دیکھیں گے منحوس کا چہرہ دیکھیں گے تو دن بر ہمارے کوئی کام نہیں ہوں گے یہی تو شرک ہے فائل حقیقی اللہ ہے خیر و شر کا خالق اللہ ہے خیر و شر کا مالک اللہ ہے ہم اس نحوست کو اس منحوس شخص کو ان منحوس زمانے کو اور اس منحوس جگہ کو ہم سمجھتے ہیں یہ چونکہ منحوس ہے ہماری نظر میں اس کی وجہ سے ہمارے زیادہ ایزا ہو رہا ہے شرک ہے غلط ہے یہ بہت بڑی بڑ عقیدگی ہے شادی ہوتی ہے یہ تو بہت سارے گھروں کی کہانی ہے شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد شادی کے قریب میں اگر گھر میں حادثہ ہو گیا سمجھو شادی کے قریب میں گھر میں حادثہ ہو گیا آئین شادی سے پہلے یا شادی ہونے کے فوراں بعد شادی کے بعد سسر کا انتقال ہو گیا سالے کا انتقال ہو گیا آکسیڈنٹ ہو گیا بولتے ہیں منحوس قدم آئے ہمارے یہ جو بہو آئی ہے نا ہمارے گھر یہ منحوس ہے اس کے آنے سے پہلے ہمارا گھر بہت صحیح تھا اس کے آنے سے پہلے کبھی کوئی بیمار نہیں ہوا اس کے آنے سے پہلے کبھی کوئی آکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ شادی ہو کے اس کے منحوس قدم کے آئے گھر میں حادثات تب ہی سے شروع ہوئے کبھی تو دامات کے سلسلے میں ایسی سوچ اور کبھی تو بہو کے سلسلے میں ایسی سوچ اور ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ اس بدعقیدگی کو لے کے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں اور مہدروں بھائیو یہ نحوست کا ایک بہت بڑا دروازہ جو ہے نا آج کل ہمارے معاشرے میں وہ بھی ہے جسے واسطو کہا جاتا ہے گھر بناتے ہوئے ہم ہندو قوم کے درمیان رہتے ہیں ہندو قوم کی میجارٹی ہے اور وہ قوم جو اللہ جو میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتی وہ سب ایسے ہی خرافات پر یقین رکھتی ہیں اب وہ گھر بناتے ہوئے امارت بناتے ہوئے بلڈنگیں بناتے ہوئے باقیدہ واسطو کے نظریہ ہی سے وہ لوگ بناتے ہیں سب کچھ کشن کا ہونا چاہیے بیڈروم کا ہونا چاہیے دریچہ کا ہونا چاہیے دروازہ کا ہونا چاہیے ہمام کا ہونا چاہیے ٹائلٹ کا ہونا چاہیے باتروم کا ہونا چاہیے اگر لوگوں کا عقیدہ ہے اگر جہاں واسطو کے نظریے کے مطابق کچن جہاں ہونا چاہیے وہاں نہ ہوئی تو پھر یہ گھر بے برکت ہو جائے واسطو کے نظریے کے مطابق دریچہ جہاں ہونا چاہیے وہاں نہ ہوا یہ گھر میں سکون نہیں رہے گا یہ بدعقیدگی نعوذ باللہ ہم بھی ان بدعقیدگیوں کو لیکنی جی رہے ہیں اور کتنے مسلمان ہیں جو نعوذ باللہ واسطو کے ان فاسد نظریات پر یقین رکھتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور پورا احتمام کرتے ہیں تعمیر کرتے ہوئے کہاں گئے یہ صرف تعلیمات اللہم لا مانی علی ما عطایت ولا معطی علی ما منات کہاں گئے اللہ کا یہ فرمان وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَوْ إِلَّهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِير اور ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَوْ إِلَّهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهُ نحوصت کی بدعقیدگی کل یہ بھی ہم جی رہے نحوصت کے راستے سے شرک ہمارے درمیان داخل ہو چکا ہے شرک صرف یہ نہیں کہ ایک بدھ کے سامنے سجدہ کرو تو شرک ہے درخت کے سامنے سجدہ کرو تو شرک ہے مزار کے سامنے سجدہ کرو تو شرک ہے وہ تو شرک ہے ہی یہ بھی بہت بڑا شرک ہے یہ بھی بہت بڑا شرک ہے کہ خیر اور شرک خالد جو اللہ ہے اللہ کی ذات سے ہٹ کر اللہ کے تصور کے بغیر ہم سمجھیں کہ کائنات کی یہ مخلوقات یہ مؤثر حقیقی ہیں یہ جگہ مؤثر حقیقی ہیں یہ مہینہ مؤثر ہے یہ زمائدن مؤثر ہے یہ شخص مؤثر ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے فیدہ پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ بھی شرک ہے